فائنلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ٹرائے کیجئے گا اس مزیدہ سے ریسپی کو اپنے اکس پینز ضرور شیئر کریں اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دید آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدہ گرین چٹنی والے علو کے کباب بہت کمال کے بنتے ہیں اگر علو کے کباب کھانے میں آپ کو بہت پساند ہے تو اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا علو کو میں نے سمپل بوائل کیا یا بوائل کرنے کے بعد نہ ہم نے اس کو اس طریقے سے میشر کا استعمال کر لیں یا پھر آپ کوئی بگریٹر کا استعمال کر کے اس کو اچھے سے قدو کش کر لیں اور یہ دیکھیں جی فائن ہو چکے ہیں اور اس کے مقدار جو نا آدھا کلو ہے آدھا کلو کے قریب میں نے علو لیا تھے مزید اس کے اندر کونسی چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے کہ بتایا آپ کو کہ یہ گرین چٹنی والے کباب بننے والے ہیں تو کھین چٹنی والے کباب بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کے ضرورت ہوگی ایک تو آپ کو سب سے پہلے چاپر چاہیے ٹھیک ہے یا گرائنڈر کا آپ استعمال کر لیں اس کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر پیاس چائے کا اس کے بعد مسالے میں آپ کو بتا دوں تو سبز مرچیں سبز مرچیں ایک ادت درمیانی سائز کی سبز مرچ تھی بری کٹ کر لیا ہے نمک ڈالنے والی ہوں چاٹ مسالہ اس کے اندر جائے گا اس کے بعد اس کے اندر کالی مرچیں جائیں گی چاٹ مسالہ کالی مرچیں اس کے بعد ثابت دھنیا اور اس کے بعد زیرہ ایک صفہ پھر میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں سبز مرچیں نمک چاٹ مسالہ کالی مرچ اس کے بعد دھنیا خوشک دھنیا ثابت اور زیرہ اگر دھرمیوں کا سیزن ہونا تو اس کے اندر کچھا آم بھی ڈالا جاتا ہے جسے بہت ہی مزے کار فلیور ہوتا ہے اگر آپ گرمی میں بھی ٹرائے کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر جو کیری ہوتی ہے کچھا آم ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس آج شکل جیسے کہ سبزی کا سیزن ہے تو کیری تو نہیں ملنے والی تو ہم اس کو ایسے ہی بنائیں گے اگر مزید اس کے اندر ڈال لیں ہوں دھنیا دھنیا ڈالوں گے اور پردینہ ڈالیں گے ہم اب اس کے اندر ہم نے مزید اس سے استعمال کرنا ہے وہ ہے املی املی کا آپ نے پلپ لینا ہے پلپ لینے کے بعد ہاتھ کی مطلب سے اچھے سے مسل لیں اس کو آپ آدھا گھنٹا پہلے رکھ دیں گے اگر نیم گھر پانی میں تو بہت جلدی اس کا بہت اچھا پلپ آنچ جاتا ہے گھٹلیاں میں نے نکال لی ہیں اور اس کا پانی اب اس کے اندر آئٹ کرنے والی ہیں اس کی مقدار تھی تقریباً چار کھانے کے چمچھ ہم اس کی مقدار تھی تو یہاں پہ اس کو اچھے سے برائنڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس املی نہیں ہے تو آپ اس کے دہین کا استعمال بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں جی چٹنی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اور اس کے ساتھ ہم بنانے والے ہیں کباب یہ مکشن میں نے ریڈی کر لیا اس کے بعد آتے ہیں اس کے کوٹنگ کی باری آتی ہے تو کوٹنگ ہم نے کیسے کیسے کرنے والی ہے کوٹنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے لیں گے بیسن اس کے بعد اس کے اندر کارن فلور کا استعمال کریں گے بیسن اور کارن فلور دونوں کی مقدار ہم نے برابر رکھنی ہے کرنے والی ہوں اس کے اندر کارن فلور کارن فلور اس کے اندر جائے گا کوٹنگ میں مسالے جائیں گے لال مچ پورڈر اجوائن ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمک جائے گا تین مسالے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک سا پیسٹ بنا دیں گے جس کی کوٹنگ کرتے ہوئے ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے آتوکے پر تھوڑا سا کوکنگ آئے لگا کے بنائیں گے تو بہت کمار کی بنے گی ہاتھ کی مدد سے کوٹنگ کرتے جائیں گے اور اس کو لگاتے جائیں گے اس کو بھی کیسے پناتے جائیں گے ایک دام سے آپ نے اس کو ٹڑن نہیں کرنا بڑھنا بیسن جو ہوتے جائے گا تر اس کو پانچ میٹ اچھے کوکنگ دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ٹڑن کرنا یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر ایک اچھا سا کلر نہیں آیا ہاں ہماری آلو بے سنو چھتنی والی کباب جب تیار ہو چکے یہ دیکھیں میں اب آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ساری میں نے بنا دی ہیں یہ فائنلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ٹرائی کیجئے کہ اس مذہدار سے ریسپیک اور اپنے اکس پینس دور شیئر کریں اللہ حافظ